اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام ہم اور اسلام میں اس پروگرام میں ہم اسلام سے مطالب گفتگو کرتے ہیں اسلام سے مطالب شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح معلومات ہیں جو علمی معلومات ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا پائیں ہمارے اس لشست میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں اور اس گفتگو کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے پہلے مہمان ملک مائناز شخصیت اسلامی سکالر علامہ ڈاکٹر سید زیعولہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں جو کہ سناخان ہیں اور مدہ اہل بیت جناب سید مدسر قازمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی علامہ صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا اور ظاہر ہے توپک ہمارا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور محرم الحرام کا مہینہ ہے شخصیت امام کا تعرف کیسے کروائیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی اسی سلسلے نصب سے ہیں تو ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تعرف کروایا تھا کہ حسین و منی و انا من الحسین جس میں نصب اور حسب ظاہران دونوں تعرف تھا تو آپ کا بھی نصب ماشاءاللہ اس سلسلے سے ہے تو کس طرح سے آپ تعرف کروائیں گے اپنے جد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نظر شاہ صاحب میں آپ کا اور آپ کی ادارہ نیو ٹی وی کا انتہائی شکر گزاروں کہ آج آپ نے اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو پورا کرتوئے مہ محرم الحرام کی مناسبت سے اس اہم ترین عنوان پر جو ایک روپرور عنوان ہے بصیرت آمیز ہے ایمان افروز ہے اور جس کا مقصد یقیناً تاریخ اسلام کی ایک انتہائی مطبر ترین شخصیت بارزہ سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے اس کا احتمام اور انعقاد کی ہے اللہ آپ کو عجل عظیم عطا فرمائے یقیناً آپ کا تذکرہ جلیلہ کرنے سے اور میں سمجھتوں کا تذکرہ مبارکہ سننے سے ہمارے ایمان کو جلاب ملتی ہے تازگی ملتی ہے اور ہمارے اندر ایمان کا جو نور اور ایک شمہ اور ایک خوشبور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے چونکہ آپ سے محبت آپ کا ذکر آپ کی محبت کا تقاضہ ہے نحیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حب شیئن اکثر ذکرہو جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرہ سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے تو یہ محبت کی اتقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے اور سیدنا امام حسین سے میں جو محبت ہے وہ اس اساس اور بنیاد پر ہے کہ آپ سے محبت کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا منعم ہے تمہارا خالق مالک ہے ہر نعمت جو تمہارے پاس ہے اللہ نے تمہیں عطا کی تو نعمتوں کا تقاضہ اللہ کے منعم ہونے کا تم سے تقاضہ یہ کہ اس سے محبت کرو یہ کہ انسان کی فطرت اور انسانیت ہم سے تقاضہ کرو اس جملے سے اغلا جو جملہ آپ کے اس خطبہ مبارکہ کا وہ بڑا عجیب رو پرور ہے فرمایا کہ اب اللہ کی جو محبت تمہارے پر فرض ہے نا اس محبت کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب میرے ساتھ میں اللہ کا محبوب میرے ساتھ محبت کروں اب آپ کے اس خطبے کا جو میں سمجھوں آخری حصہ تھا نا جس کو بیان کرنے کے لئے کہو ہے آپ تمہید کے طور پر یہ دو جملے ارشاد فرما رہے ہیں آپ وہاں پہ پہنچے تو وہ بڑا ایمان افرو فرمایا وَحِبُّ أَحْلَ بَيْتِ لِخُبِّ سلام اللہ اور میری محبت اس کے تقاضوں میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا تقاضہ ہے کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو سلام اللہ اور آپ فرماتے ہیں کہ مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَزَهُمَا فَقَدْ أَبْغَزَنِي حسن و حسین سے محبت یہ دراصل میرے ساتھ محبت ہے اگر ان سے تم بغض رکھو گے تو یاد رکھنا تمہارے دل میں میری محبت نہیں ہے میرا بغض ہے تمہارے دلوں کے اندر گویا نبی پاہ صلی اللہ کی محبت کو جانچنے کے لیے میار ہے جنابِ سجدہ امام حسن اور امام حسین جو محبت ہے ایک میار ہے یہ کسوٹی ہے اس پہ پرخے جائیں گے لوگ کیونکہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت ہے آپ دیکھیں وہ امام حسین سے کتنا پیار کرتے کتنا ان کا ذکر خیر کرتے خطبات جمعہ میں دروس میں تقاریر میں اپنے پرواز میں اپنی تحریروں میں کتنا ان کا ذکر کرتے تو یہاں سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے اور ابھی آپ نے جو بڑی روح پرور حدیث سنائی حضرت یعنی بن مرہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی وہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قیادت میں ہم ایک اپنے صحابی بھائی کے گھر دعوت پہ جا رہے تھے مشتہ نبی سے نکلے رسول اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے ہم پیچھے پیچھے تھے احترام کی وجہ سے تھوڑا سا آگے ہم نکلے نا تو بزار کے اندر سے گزرے تو وہاں بچے کھیر رہے تھے ان بچوں میں حضرت سیدن امام حسین بھی اس وقت بچپن کی عمر تھی وہ بھی کھیر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت جب ان پر پڑی تو وہاں بڑے رو پرور فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو چھوڑ کر نا صحابہ کو چھوڑ کر آگے نکل گئے ابہ صدی ید ہے نبوت کے ہاتھ ایسے پھلا لیے وہ خوشی سے لاد اور پیار سے کبھی دائیں بھاگتے ہیں کبھی بائیں بھاگتے ہیں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی باوقار ہستی جنہوں نے نماز با جماعت کے لیے آنے والے صحابی کو فرمایا تھا اندہ دور لگا کر نہیں آنا با کر نہیں آنا آج وہی رسول اللہ علیہ وسلم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایسے ہاتھ پھلائے ہوئے بل آخر آپ نے ان کو پکڑ لیا پکڑ کر حدیث پاک میں صحابہ نے وہ نقشہ کھینچے اے وَضَ يَدَهُ الْيُمْنَ نعیبہ نے دائیں آہار مبارج اتھانا وہ ان کے تھوڑی کے نیچے رکھا وَالْأُخْرَا فِي فَا سَرَاسِهِ دوسرا ادھر سر کے پیچھے رکھا ایسے ہاتھ پکڑ کرنا فَوَضَ فَاهُ عَلَا فِي شاہ جی یہ بڑے روح پرور الفاظ ہیں صحیح رحبان میں یہ الفاظ ہیں جبھی میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ہونٹ مبارک امام حسین کے چہرے پر رکھ دیئے ان کو چومہ اور چوم کے وہاں فرمایا وہ جو الفاظ آپ نے بھی پڑھے حسین و منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور پھر اگلہ جملہ ہے احب اللہ من احب حسین جو حسین کا محب بن جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے سبحان اللہ محب حسین ہونا یہ معمولی درجہ نہیں ہے یہ اتنا بڑا درجہ فرمایا کہ نبوت کی زبان اثر سے فرمایا جا رہا ہے وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْ هُوَاِ اللَّهُ وَحِيُّ اِوْحَا کی شان والے پیغمبر کی زبانِ مبارک فرما رہی ہے کہ جو محب حسین ہوتا ہے وہ محبوب رحمان ہوتا ہے وہ تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور آگے فرمایا وہ حسین فرمایا وَسِبْتُمْ يَلَسْبَاد میرا حسین جو ہے نا یہ قبیلوں میں سے قبیلہ ہے یعنی ان کا جو وجود ہے نا دیکھئے نا اِنَّا عِبْرَحِيمَ قَانَ اُمَّتًا قَانِ تَنْ لِللَّهُ حَنِيفٌ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عِبْرَحِيمُ علیہ السلام اس وقت تو بظاہر لوگ کی نگاہ میں تنہا نظر آرہے تھے تمہیں ایک نظر آرہے تھے فرمایا اللہ فرمایتے ہیں قَانَ اُمَّتًا تمہیں ایک نظر آتے تھے ہمارے نظر تو امت تھے وہ اکیلا امت تھے وہ اکیل تو یہاں فرمایا کہ حسین ایک وقت آیا گا تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ تھوڑی تعداد میں ہے فرمایا نہیں سِبْتُمْ مِنْتْ اسْبَاد یہ جو میرا حسین ہے تو اس کے اور بھی معانی محدثی نے بڑے روح پرور بیان کیے تو بھرکہ جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا تعارف کیا ہے ان کا اس سے بڑا اور تعارف کیا ہے کہ عرش عظیم سے نبی پاس صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اس تعدانہ ربعہ ایک فرشتہ تھا لَمْ يَنزِ الْأَرْضَ قَتُّو جو کبھی روح زمین پر ناظری نہیں ہوا ایک لاکھ کئی ہزار کغمبر دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام ایسی بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائی لیکن اس نے کبھی خوش نہیں کی کہ زمین پر آئے لیکن ایک دن اس نے کہا اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں کس لیے اَن يُسَلِّمَ عَلِيَّة اللہ کے محبوب کو سلام پیش کرنے کی جامعہ ترمزی کے الفاظ ہے سبان اللہ آپ کے محبوب کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ پاہ فرمایا جائیے اجازت دے دی اور فرمایا خالی ہاتھ نہ جائیے یہ حسین کا تعرف اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ السَّيِّدَةَ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّةَ میرے محبوب کو جا کر یہ توفہ پیش کرنا ہوای طرف سے آپ کے جو بیٹے حسن حسین ہیں نا یہ صرف جنتی نہیں ہے جنتی ہونا یہ بشارت ملجے تو کتنا بڑا عزاز ہے نیوہ مبشرم و نظیرہ آپ کا یہ مقام ہے آپ نے بشارتیں دی دنیا کے اندر با صحابہ کو لیکن یہاں بشارت سے جنت کی نہیں دی جاری فرمایا جنتی نہیں ہے یہ آپ کے بیٹے جب جنت میں جائیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے وَإِنَّ فَاطِمَةَ السَّيِّدَةَ وَنِحْسَائِ اَحْلِ جَنَّةَ اور ان کی جو اممہ جان ہے آپ کی بیٹی جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ بھی سر جنتی کی حسیت سے نہیں جائیں گی تمام خواتین جنت کی سردار بن کر جائیں گے سیدہ مریم بھی جنتی ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے سیدہ سارا بھی جنتی ہیں سیدہ حاجر بھی جنتی ہیں اور سیدہ مریم بھی جنتی ہیں ام المعنی حضرت خدیط الکبرہ بھی جنتی ہیں حضرت ام سلمہ وہ بھی جنتی ہیں حضرت عائشہ جنتی ہیں حضرت حفظہ جنتی ہیں یہ ساری ہماری ماہ جنتی ہیں لیکن میں شادی ہلفن کہہ رہا ہوں یہ سام میری ماہیں یہ ساری خواتین عظیم الشاہ یہ سب جب جنت میں جائیں گی سیدہ فاطمت الزہرہ کی سرداری میں جنت میں جائیں گے ان قیادت اور سیادت میں جنت میں جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان احتر نے بیان کی اور اللہ نے یہ پیغام پہ جائے تو جناب سیدنا امام حسین کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں یہ فرمارے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو آپ نے حدیث پاکل جملہ باتا ہے اس میں حسین و منی یہ عربی گرامر کے لحاظ سے جو منی من ہے عرف جارہ اس کے بنیادی دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لطبعیز صحیح اور دوسرا ہوتا ہے للبیان پہلا جو حسین و منی حسین مجھ سے ہے یہ من ہے منی میں لطبعیز یہ بیان کر رہا ہے نبی پاسل اللہ نانا ہے حسین نواسہ ہے آپ جد ہیں آپ آگم کے فرزند ہیں آپ اصل ہیں وہ فرا اور شاخ ہیں آپ پھول ہیں حسین ان کی خوشبو ہیں آپ اگر چاند ہیں وہ آپ کی چاندنی ہیں آپ آفتاب ہیں وہ ان کی شواہ ہیں تو یہ لیکن اگلہ جو فرما رہا وہ انا من حسین اور میں حسین سے ہوں یا اگر ہم کہنا کے لطبعیز تو یہ عدب کے خلاف بھی ہوگا حقیقت کے خلاف یہاں للبیان من یہ بیان کر رہا آقا فرماتے ہیں وہ انا میں جو نا محمد مصطفیٰ میں ہوں جو احمد مشتبہ میں ہوں جو نور الحدہ میں جو خیر الورا میں جو محمد مصطفیٰ میں جو حبیبِ قبریہ صاحب المراج والی سراء صاحبِ قرآن پیغمبر آخر الزمان ایک وقت آئے گا اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو میرا موقف سمجھنا ہو میری تم نے بات کو دیکھنا اور جانچنا ہو اور میں تمہیں نظر نہ ہوں تو آنا من حسین تو پھر حسین کو دیکھنا ہو یہاں من بیان کر رہا ہے پھر حسین کو تم نے دیکھنا ہے کہ حسین کیا کر رہا ہے حسین کا موقف کیا ہے جو حسین کا موقف ہوگا وہ اصل میں محمدِ مصطفیٰ کا موقف ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتین وجنوں کے سردار ہے رسول اللہ فرمائے میں اج سے ہوں اور یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ میں بیان کر رہا ہے من کہ میرا حسین جو ہے اس کو تو میری تصویر ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا وہ میری بات کر رہا ہوگا اور یقیناً نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر جو غدیرِ خم پہ خطبہ ارشاد فرمائے صحیح مسلم میں مروی ارشادی آقا فرماتے ہیں میں تمہیں بڑی بھاری وزنی حقیقتیں دو چھوڑے جا رہا ہوں حدایت کا سرچشمے کے طور پر اور تمہیں اس بات کی گرنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا تم کبھی نہیں بٹکو گے اولہما کتاب اللہ ان میں پہلی اللہ کتاب فی الحدہ والنور آخر تک فرمایا کہ اس کے ساتھ تمسک کرو اس کے پر عمل کرو اور دوسرا فرمایا اترتی میری اترت حضرت نواز صدیق الحسنخان رحمت اللہ علیہ ایک برسی کی نامور بڑی علمی شخصیت گدرے ہیں ان کی کتاب ہے تشریف البشر بے ذکر العیمت لس نیشر اس میں ارشاد فرماتے ہیں صفحہ ساتھ پر کہ ادرت مصطفیٰ یہ سیدن علی المرتضی ہیں اترت مصطفیٰ سیدہ فاطمت الزہرہ ہیں اترت مصطفیٰ حضرت امام حسن المشتبہ ہے اترت مصطفیٰ حضرت سیدن امام حسین ہیں ان کی اولاد ہیں تو یقیناً اترت مصطفیٰ جو ہے یہ فرمایا حالانکہ ایک حدیث بڑی معروف ہے وہ موتا امام مالک کے اندر مروی ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترک توفیق امرائین الان تذلو مات مستق تنبیمہ کتاب اللہ و سنتی میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت و سیدت دے کے جا رہا ہوں لیکن یہاں جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہاں سنتی کی جگہ پہ اترتی استعمال فرمائے یہ بھول کے نہیں ہوا نا اعذر بللہ میں کوئی اور بندہ بھول سکتے ہیں لیکن میرے آقا کی شان یہ میرے محبوب بھولتے ہیں بوت کے علم ہے نا اللہ پاک ان کے معلم ہے اللہ کہتے ہیں میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا نبی پیغمبر ہیں ساری قینات کی امام اور معلم ہیں تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کسدن فرمایا وہاں فرمایا میری سیرت میری سنت اور یہاں فرمایا میری اترت کیوں اس لیے کہ آپ نے یہ واضح کیا کہ جیسے کتاب اللہ کی تفسیر وہ میری سیرت ہے جیسے کتاب اللہ کا معنی سمجھنے کے لیے تو انہیں میری سیرت کو دیکھنا میری سنت کو دیکھنا اسی طرح قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے تم نے میری اترت کو بھی دیکھنا ہے سبحان اللہ میری اترت میری سنت اور میری سیرت کا تسلسل ہے جو میری سیرت ہے اس کا تسلسل میرا امام حسین ہے اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پورے یقین کربلا میں امام حسین جدر کھڑے تھے نا اللہ کی قسم قرآن ادھر کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں نا فرمایا کہ ہدایت کا سرچشم ہے یا کتاب اللہ ہے اور میری سیرت ہے یا میری اترت ہے قرآن کا ترجمہ اور معنی سمجھنے کے لیے تمہیں سیرت مصطفیٰ دیکھنا ہوگا اور اس لئے اترت مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا تو کربلا میں جب کربلا میں امام حسین پہنچے تو قرآن امام حسین کے ساتھ تھا آپ مکہ موازمہ میں تھے تو قرآن آپ کے ساتھ تھا مدینہ میں تھے تو قرآن آپ کے ساتھ تھا تو یہ ہے آپ کا تعرف سیدہ فاطمہ کے لال ہیں اور ایک عظیم خاندان کے چشموں چلاں گے جس کے بارے میں نبی پاہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے قرآنہ کو چنا چلتے چلتے فرمایا قرآش کو چنا قرآش سے بنی حاشم کو چنا سم مصطفانی بھی بنی حاشم پھر سارے حاشمیوں سے اللہ نے مجھے چنا اور رسول اللہ صلی اللہ کی آگے اولاد اللہ نے حسین حسین کی شکل میں چلا سبحان اللہ بہت خوبصورت بیان آپ نے فرمایا اور یقینا سورہ توبہ کی ایک سو دیسوے آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا تقو اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گو یا اسی کی تفسیر بیان کی کہ میں تم میں دو گرا قدر اس چیزے چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے جو تقویٰ دے گی اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے چلتے ہیں مدثر قاظم صاحب کی طرف اور ایک کلام سنیں گے امن کا میرا ماں بھی امن کا میرا ماں بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس کا در حسین یہ بات کس کا در حسین جو کہہ گئے موئین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے کرے گا کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے پیسلا یہ ہو چکا ہے پیسلا نا کوئی دوسرا خدا نا کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے نا کوئی دوسرا حسین ہے یہ بات کس کا در حسین یہ بات کس کا در حسین جو کہہ گئے موئین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے دعاوں میں ندا میں جو واستہ اسے بنائے گا بہشت کی جو راہ کا راستہ اسے بنائے گا نا کا دوسرا نا راستہ میں موڑ ہے ہے سیسی درا حسین ہے یا حسین ہے ہے سیسی درا حسین ہے سنا سنا یہ دین تو حسین کا عیدان ہے جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے پاک سرزمین کا اور اس کے ہر مقین کا اب تو سربراہ حسین ہے یا حسین ہے اب تو سربراہ حسین ہے یہ بات کس کا درہتی جو کہہ گئے موین و دین کے دین کی بناہ حسین ہے سبحانہ اللہ علیہ وسلم ویلکم بیک ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام ہم اور اسلام میں اس ٹرانسویشن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کی معنی شخصیت وہ شخصیت کے جو جگرگوشہ رسول ہیں جگرگوشہ بطول ہیں امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ایک معنی اسلامی سکالر ڈاکٹر زیالوشہ بخاری صاحب ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے شخصیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور آپ نے بہت ہی ایک خوبصورت اور لطیف انداز میں تعرف کروایا کہ جس میں صرف اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیل آپ نے ساری گفتگو کی ہے اور فضائل اپنی جگہ لیکن ایک سوال جو ابھی تک ہے دنیا کے ذہنوں میں بعض اوقات بنایا جاتا ہے اور اس شخصیت کو کم کرنے کی اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہرم کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے یا آیامِ ازا آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک نہیں کیا امام نے جو قیام کیا اور آپ کہیں کہ حکمرانِ وقت جو اسلامی حکمرانِ حکومت سنبھارا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا درست نہیں ہے تو جس طرح سے آپ نے تعارف کروایا پھر تو کوئی شبہ رہی نہیں جاتا کہ حق کس طرف ہے پھر بھی کیوں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں بلا شبہ یہ ان قلوب ازہان کا شخصہ نہ ہے کہ جن کے اندر جیسے نعیب پاس نے فرمایا کہ میرے حسین سے جو بندہ کسی پہلوم بز رکھتا ہے اس میں درست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا نور موجود نہیں ہوتا وہ خشبور موجود نہیں ہوتی وگر نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے واضح ارشادات کے بعد کہ جو یہ واضح کر رہے ہیں دیکھیں مسلمان نماز کس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے میں جنت میں جلاج ہوں روزہ کس لیے رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے میں جنت میں بید جہنب سے میں بجھوں ہر عبادت پر ہر عمل پر آپ غور کریں پورے کا پورا دین یہی ہمیں سکھا رہا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمیں فرما کہ اللہ فرمایا کہ تو میرے بندیں مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی بھرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو گئے جنت میں چلا رہے ہیں یہی منظر ہے کہ مسلمان کی بے شہ کہ جنت کا حصول اللہ کی رضا مندی کے بعد یہ سب سے بڑی منظر ایک مومن کی بلکہ کہ ہمارے عمال قبول ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت مل گئی تو امام حسین کون ہے نعیب صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ابھی انہوں نے کوئی عمل کر کے نہیں دخوا یہ اعتراض کس میں کر رہے ہیں صحیح اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا حسین جو ہے نبی پاک کا فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت علی کا فرزند سیدہ فاطمہ کی آنکھوں کا نور یہ جنتی نہیں ہے یہ جب جنتی لو جائیں گے ان کا سردار من کر نوجوانوں کے جنت میں جانے والا اور جن کی سرداری میں ہم نے جنت میں جانا ہے جو ہماری آخری منظر ہے تو ان کی تو سیاست بھی اللہ کی رضا مندی صحیح ان کا ہر طرزی عمل وہ اللہ کی عبادر غلامی پر مبنی ہے ان کا تو اللہ علام الغیوب ہے اللہ عالم الغیب ہے اللہ عالم ما کانا و ما یکون ہے اس کو میرے اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ فلان ساٹھ ہجری کو یہ واقعہ ہونے والا محرم الحرام میں کربلا میں یہ ہوگا میرے حسین نے یہ کام کرنا ہے کیام کرنا ہے ایک ظالم حکمران کے سامنے تو اللہ کے علم میں یہ نہیں تھا تو یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں یہ تو اعتراض میرے اللہ پہ کر رہے ہیں ایسا کہنے والے تو نبی پہ صلی اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ اللہ کی وحی سنائی کہ اللہ تعالی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے بیٹے حسن حسین یہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے تو اس لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں ان قلوب و ازہان کا شخص آنا ہے کہ جہاں پر فی قلوب ہی مرزن مرز ہے وہاں پر وہاں پہ کوڑ اور بیماری اور خیانت ہے وگرنا جہاں اللہ اور رسول کے سچی محبت موجود ہو تو وہاں ایسی باتیں سوچی جاتی وہاں تو حالت یہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدی سے میں شروع کر دوں تو بلال حفشی تک چلتا ہوں ان کا طرز عمل کیا ہے ان کے ساتھ میں البدایہ والنہایہ میں شاہدی پڑھ رہا تھا البدایہ والنہایہ جل نمبر سات میں کہ کانا ابو بکرین کانا ابو بکرین رضی اللہ عنہ یکرم الحسن والحسین ویعظمہما نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق وہ خلیفہ بنے تو اس کا حضرت امام حسن حسین کے عمر کتنی تھی پانچ سال اور چار سال یا چھے سال اور پانچ سال اب پانچ سال اور چار سال کے بچوں کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے ان کے ساتھ لار پیار کیا جاتا ہے لیکن وہاں الفاظ پتا کیا ہیں کہ کانا ابو بکرین یکرم الحسن والحسین ویعظمہما کے وقت حکمران ہونے کے باوجود نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بننے والے وہ ان کے اکرام کیا کرتے تھے ان کے احترام بجاہ لائے کرتے تھے ان کی تعظیم و توقیر کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے وَقَذَا عَلِكَ عُمَرُ وَقَذَا عَلِكَ عُسْمَانُ حضرت عمر فاروق کا دور ہے تو وہ بھی یہی کرتے تھے حضرت عثمان کا وقت آیا تو وہ بھی اسی طرز پر چلتے تھے کہ وہاں تو اکرام اور تعظیم و توقیر ہے اور یہاں پر ہم ایسے نعوذ باللہ الفاظ تراشتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حمزہ کی شہادت پر رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے موقع پر فرمایا کہ حمزہ سید الشہدہ میرے چچا جان یہ سید الشہدہ ہے سندار ہیں شہدہ کے لیکن آگے جو الفاظ ہیں نا شاہدی وہ زبان وحی سے فرمایا وَرَاجُلُنْ قَامَ إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَوْ فَقَتَلَا ایک وہ مردِ میدان بھی سید الشہدہ ہوگا راجعُلُنْ فرمایا وہ مردِ میدان وہ بھی سید الشہدہ ہوگا جو ایک ظالی حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنْنَهِيَنْ مُنْقَرْكَ فریضہ انجام دے گا اور نتیجہ اتناً اسے شہید کر دیا جائے گا یہ حضرت امام حسین کی طرح محدثین لکھتے ہیں یہ نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارکہ ہے اور اسی طرح نعیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایل جہاد افضل یار السلم آقا سب سے بڑا جہاد کونس ہے تو آپ فرما رہے کلمت حق اندہ سلطان جائر آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کھڑا ہو نا یہ بغاوت اور قیام ہے اور فلاں اور فلاں نعیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق ہے نا تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے حالانکہ اس کا جو ثابیت ہے جو سوال کر رہے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ سوار ہو چکے تھے گوڑے کے اوپر حتیٰ کہ یہ بھی الفاظ ہے کہ رکابوں میں پاؤں بھی رکھ چکے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے جاتے جاتے ہیں انہیں مسئلہ پوچھا یہ الجہاد ہے افضل یار السلم آقا سب سے بڑا جہاد کونس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلداری نہیں فرمائی کہ بھئی تو جہاد جا رہا ہے اس سے بڑا ارجہ آد کیا جہاد تھیلی پر رکھے آپ نے یہ فرمایا کیونکہ آپ زبان وحی پابند ہیں آپ نبوت کو پہنچانے کے پیغامر الہی کو پہنچانے کی تو فرمایا کلمت حق اندہ سلطان جاہر ظالم حکمران کے سب نے کلمہ حق ہے نا یہ سب سے بڑا جہاد ہے تو حضرت سیدہ امام حسین کا جو میں سمجھتا ہوں ان کا جو عمل تھا یہ تو دین تھا یہ تو شریعت کا تقاضہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا مصداق تھا تو اس لیے ایسی بات کہنا یقیناً یہ ایک مومنانہ فراست اور ایک مومنانہ بصیرت کی بات نہیں ہے اور نہ یہ علمی بات ہے یہ صرف ایک زد کی بات ہے اور ایک بغض کی بات ہے کہ جس سے اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ پاتھ اس اہل ان اہلِ بیعت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہم نے محل کچھ اہل سے پاک اور صاف کی ہوئے ہیں نایب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زیبان ما ارسلہ فرمایا دو بیڑیے بوکھے اگر ارسلہ فی غنمین کسی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائیں اور وہ جا کر اس میں جو فتنوں فساد پھیلائیں گے بیڑیں کھائیں گے بکریاں کھائیں گے فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان انسان کے دل میں جب کرسی کی اور جہ کی وہ حرص پیدا ہو جاتی ہے نا وہ اس کے دین اور اس کے شرق کو پہنچاتی ہے تو یہ تو بیماری ہے نا کرسی کی بوکھ اور حرص رکھنا لیکن اللہ ان کے بارے میں فرمارے کہ ان کے دل ہم نے بالکل پاک اور صاف کی ہوئے تھے اور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے نزول کے بعد کیا کیا حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ مروی ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا صدی اللہ علیہ وسلم کو بلایا حسنہ کریمین کو بلایا بلا کر ان کے سروں کے اوپر مبارک سروں پر نبوت کی چادر کو ڈالا اپنے سر مبارک پر بھی اس چادر کو لے لیا اور فرمایا زبان وحی سے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہے اب میں یہ عقیدہ ر hatır ہوں شاہ صاحب کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے اللہ کی وحی سے کرتے ہیں بے شاہد جو فرماتے تھے اللہ کی وحی سے فرماتے تھے گواہی بھی قرآن دے رہے ہیں آپ نے جو بلایا حضرت علی کو اپنی مرضی سے بلایا سیدہ فاطمہ کو بلایا تو اپنی مرضی سے بلایا حسنہ کریمین کو بلایا تو اپنی مرضی سے بلایا چادر نبوت کی دالی تو اپنی مرضی سے نہیں یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے کیا اللہ کی منشاہ سے کیا اللہ کی حکم سے کیا آپ نے اور جو زبان اتھر سے فرمایا کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں کہ جن کے اللہ دل محل کچھ اہل سے پاک اور ساف کیے ہوئے ہیں تو اب اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے تو ان کے دل پاک اور ساف رکھے ہوئے ہیں لیکن اصل معاملہ پتا ہے کہ شاہ جی اس حیات کے اندر یہ اللہ نے فرمایا جو رجس چیزیں ہیں نا یہ اہلِ بیعت سے دور رہتی ہیں یہ بدقسمت لوگ ہیں ان کے دل کے اندر وہ رجس موجود تھی اس لیے کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ زندگی بار بعض کوئی ممبروں محرامے بھی بیٹھتے ہیں ممبر پہ چڑھ کر یہ تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ملتی چاری چاری پچاس پچاس سال کہ وہ اہلِ بیعت کا ذکر کریں حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے صرف قرآن و حدیث تک رہیں اور واقعے کربلا قاذبین نے لکھا یہ جو الیگیشنز آتی ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھی پڑھا ہے اور پڑھنے کے باوجود اس چیز کی قتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں کیا وجہ ہے بنیادی کیا وجہ ہے ایک تو وجہ بھی کہ یہ رجس ہے یا کرنا پاکی یا وہ پاکیزگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے دکھی شاہ صاحب جہاں تک تعلق ہے نا تاریخ کا میں اسے بھی تفاق نہیں کرتا کہ تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے سیر و علام النبلہ یہ تاریخ نہیں ہے امام الزہبی امام عثمان الزہبی جیسا محدث وہ کتاب لکھ رہا ہے سیر و علام النبلہ یہ تاریخ نہیں ہے ہماری مسلمانوں کی اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کون ہیں یہ امام ہیں اور امام بھی الشریف سید ہیں الکاملو پھر عام امام نہیں امام کامل ہیں امام کامل ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں جو خزان عدیدہ وہ بل بل وہ بل بل ہی نہیں ایک بھی پتی جڑ جائے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں میں اس کو گل نہیں کہتا میں اس کو پھول نہیں کہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہما رہیانت آیا من الدنیا یہ میرے پھول ہیں یہ نبوت کی زبانیں اتر فرما رہی ہیں کانو شموہما ویزموہما جامع ترمزی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ ان کی خوشبو سنگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہے ہیں تو یہ جو کتابیں ہیں البدایہ والنہائیہ یہ تاریخ نہیں ہیں عزد الغابہ امام بن سیر کی یہ تاریخ نہیں ہے اس تاریخ پتا کیا لکھا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں حاج اباللہ حازین لسمین حسن حسین شاہ جی نام وہ فرماتے ہیں اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے یہ امام بن سیر امام علیہ السنت ہیں عزد الغابہ ان کی کتاب ہے جس کتاب کی بنیاد پر ہم جرا کرتے ہیں راویوں کی اوپر اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حسن حسین نام حالانکہ دونوں عربی ہیں لیکن حاج اباللہ اللہ نے ان پر پردہ ڈال کر رکھا تاریخ انسانیت میں کسی کو یہ نام نہیں رکھنے دیا حتی ایو سمہ بھیما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنہ علیہ السلام یہ امام بن سیر لہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے یہ نام رکھوا ہے تو زبان نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فرزندان کے ابنہ اپنے فرزندان کے نام رکھوا ہے اور آگے فرمائے علیہ السلام ہم تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ تو امام بن سیر امام حسن امام حسن کے ساتھ کہہ رہے ہیں علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نام اور دیکھئے پہلے نام کسی اور کا نہ ہو دنیا میں پہلی بار وہ نام جو سنا جاتا ہے یہ اللہ نے نبیوں کو پروٹوکول دیا ہے بلکہ ہم تجھے بیٹا بھی دے رہے ہیں تری دعا کے نتیجے میں اور نبوت کا تاج بھی اس کے سر پہ سجا رہے ہیں اور اس کا نام یعیہ اپنی طرف سے وہاں سے نازل کر رہے ہیں اور یہ وہ نام ہے جو نبیوں کی طرح یہ پہلی بار یہ نام رکھا جائے گا حالانکہ حسنین کریمین ہمارا عقیدہ یہ نبی پاہ خاتم اللہ علیہ وسلم آقے پاہ کوئی نبی نہیں ہے لیکن اللہ نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور نسبت جلیلہ کی وجہ سے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ حسنین حسن حسین نام اللہ نے کسی کے پر رکھنے نہیں دیا کسی کو اور آج آج ان ناموں کی برکت دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی ایسا محلہ ایسا نہیں ہے شہر نہیں ظلہ نہیں تحصیل نہیں صوبہ نہیں پورا ملک نہیں کوئی برعظم نہیں میں کہتا ہوں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حسین حسین ہمارے بذرگ تھے حضرت شیخ القل فلقل میاں سید نظیر حسین محدث دیلوی ماشا اللہ اور یہ محمد حسین بطالوی اللہ حادل کیاس بڑے بڑے ہمارے اکابرین کے نام ہاں جی مفتی محمد حسین یہاں ہمارے نائمی صاحب ہمارے اس طرح بے شمار جتنے اکابر اہل سنت کے ان کے نام آپ اٹھا کے دیکھیں وہ کے نام کیا تھے حسین 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 تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کریمین ان کے ساتھ یہ جو ہمارا انداز ہے نا اس طرح کا سوچنے کا کہ ان کا وہ قیام ایسا تھا ویسا تھا یہ سب حقائق سے ہٹے ہوئے ہیں اور تاریخ جو بری ہوئی ہے ان کی محبت سے تاریخ بری ہوئی ہے ان کے فضائل سے تاریخ بری ہوئی ہے اس بات سے کہ وہ حق پر تھے تاریخ اس بات سے بری ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے نوازے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والے کہہ رہی ہے اللہ کو سزائیں دیئیں کوئی پاغل ہو کر مرا کوئی اندہ ہو کر مرا اور کسی کو اللہ پاہ نے کور کے مرض میں مبتلا کر کے مارا اور دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا کر جامعہ تنمزی کے اندر ہے کہ عبید اللہ بن زیاد جب یہ مختار سکوی کے ہاتھوں قدل ہوا ہے تو جامعہ مسجد جو کوفہ کی تھی اس کے سہن میں وہ کھوپڑیاں رکھی گئی لاکر ان مقتولوں کی اور ان میں اس ظالم عبید اللہ بن زیاد کی کھوپڑی بھی رکھی گئی تو کہتے ہیں یہ جامعہ تنمزی کی حدیث ہے ہروایت ہے وہ کہتے ہیں یکدم شور مچ گیا کہ جات جات سامپ آگیا سامپ آگیا کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دیکھا چھوٹا سا سام تھا جو ساری کھوپڑیوں سے گزرتے گزرتے بالاخر جیسے ڈونڈ رہا تھا تلاش کر رہا تھا جا کے عبید اللہ بن زیاد کی کھوپڑی پہ پہنچا اور اس کے نا کے نتھنے میں ایک سراغ سے داخل ہوا فما قصد ہو رہا ہے اتن کچھ دیر وہاں دماغ کے اندر ٹھہرا پھر واپس نکلا دوسرے نتھنے سے تین بار ایسا ہوا ایک بار وہ غیب ہو گیا پھر آیا تیسی بار تو حضرت عبد الرحمان مبارک پوری عبد الرحمان المبارک پوری رحمت اللہ علیہ توفت اللہ عزیز کی اشارہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اُس ظالم فاسق کو جو سنایت دینی ہے نا اُس کا ایک نمونہ دنیا میں دکھایا تو یہ تاریخ ہماری سو اس لیے تاریخ ضرور پڑھئے انصاف کی بنیاد پہ پڑھئے اور اللہ اور رسول کے ارشادات کی اساس اور بنیاد پہ پڑھئے جو تاریخ کتاب اللہ کے موافق ہوں نبی با سلی اللہ کی حدیث کے مطابق ہوں اس کو سر آنکھوں پہ جگہ دیجئے اور جو وہاں سے تمہیں ہٹی نظر آئے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اہلِ بیت قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ پاکیزہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فرمایا کہ فرمایا اس کے اگر مخالف ہیں وہ تاریخ ہم نہیں مانتے جو رسول اللہ کی اس حدیث کے خلاف سیدہ شبابی الجنہ جو اس سے متصادم تاریخ ہے ہم اس کو نہیں مانتے یقینا حضرتِ نواف صدیق الحسن رحمت اللہ کتنی آیات تشریف البشر کے شروع میں درج کی ہیں اور مفسترین کے ساتھ انہوں نے حوالے بھی دیئے کہ فلان یہ کہا فلان تو اہلِ بیت اتحار کوئی معمولی ہستی ہے اور انہوں نے امامِ حسین کا مقام کوئی معمولی مقام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھئے بچپن کے اندر شاہ جی یہ بات سننے والی ہے اور سوچنے والی کسی عمل کو دیکھ کر نہیں اعلان کیا کہ یہ جردینوں جھنوں سردار ہیں یہ میرے اللہ کی منشاہ ہے پہلے سے ہی بتاہیے پہلے سے ہی اللہ نے یہ اعلان کروا دیا ہے پہلے سے یہ فیصلے کیے کہ تمہیں یہ کسوٹیاں یہ میار یہاں وہ نہیں چلتے وہ مزان تمہیں مزان یہاں سے ٹھیک کرنا ہوگا کہ جو حسین کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بلکل صحیح جو حسین فرمارے ہیں بس وہ ٹھیک ہے جو حسین کا موقف ہے بس وہ ٹھیک ہے اس کو سمجھو وہ ٹھیک ہے وہ صحت پر ہے وہ دین اور حق اور قرآن کے مطابق ہے تو یقینا ہمیں اس منحج پہ چلنا ہوگا اور یہ وہ منحج جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے جو اللہ پاک کی منشاہ کے عین مطابق ہے اور حضرت حسنیٰ کریم جنتین اور جنتین سردار بچمن بننا یہ ایک منحج ہے ایک میار ہے ایک میزان ہے ایک ترازو ہے ایک کسوٹی ہے اس پہ اپنے آپ کو پرخی ہے اپنی سوچ کو دیکھئے اللہ ہمیں اپنی سوچ کی اگر کجی کہ اس کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور یقینا آیت قرآن ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے عجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو چلتے ہیں منقبت کے لیے جناب مدسر کازم صاحب کی طرح ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہت ہی امدہ گفتگو کی ہے اللہ پاک سلامتی طرف فرمائے تو میں کلام پیش کروں گا رسول نانا رسول نانا تے باپ علیے عجیب پچھنے حسین کیے رسول نانا تے باپ علیے عجیب پچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبید دیئے عجیب پچھنے حسین کیے عجیب پچھنے حسین کیے حیات نے اس تو جی نہ سکے آ تے موت نے اس تو مر نہ سکے آ حیات نے اس تو جی نہ سکے آ تے موت نے اس تو مر نہ سکے آ نماز خود جس دی مقتدی اجیب پوچھنے حسین کیے عمر دے پتنوں آواز دے دا غلام کہہ کے نواز دے دا عمر دے پتنوں آواز دے دا غلام کہہ کے نواز دے دا عمر دے اس نے سند لکھیے اجیب پوچھنے حسین کیے صدیق موڈے تے چاہ کے دسے آ تے نال سینے دلا کے دسے آ صدیق موڈے تے چاہ کے دسے آ تے نال سینے دلا کے دسے آ حسین شکل محمدی اجیب پوچھنے حسین کیے اللہ علم بہت حسینہ شمدر محمد حسینہ حسینہ شمدر محمد حسینہ تے محمد حسین زہرا دی تازگیئے عجیب پچھنے حسین کیئے عجیب پچھنے حسین کیئے حلکہ واحد نے قصیدہ تے کازمی نے پایا اپنا حصہ وہ بیکدہ نہیں کہ کمی کیئے عجیب پچھنے حسین کیئے رسول نانا تے بابا علیہ عجیب پچھنے حسین کیئے حسین زیمہ نبید دیئے عجیب پچھنے حسین کیئے ویلکم بیک ناظرین اکرام آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم اور اسلام میں ہماری یہ ٹرانسمیشن خصوصی ہے امام حسین آلی مقام سے اور ہمارے ساتھ اسلامی سکولر ملک مائناس شخصیت ڈاکٹر زیاللہ شاہ بخائی صاحب موجود ہیں علامہ صاحب شخصیت امام حسین پر گفتگو ہر سال ہوتی ہے اور مقصد امام حسین بھی بیان کیا جاتا ہے یزیدیت اور حسینیت کا فرق بھی بیان ہوتا ہے اور آپ کے ہی بیانات کچھ میں نے سنے جس میں آپ نے کہا کہ عالم اسلام میں اب دو ہی فرقے ہیں یا حسینی ہے یا یزیدی کہ حق و باطل کے اندر ایک فرق آگیا اور ظاہر ہے گزشتہ سیشن میں ہم نے کچھ سوالات بھی اٹھائے کہ جس طرح جب یزیدیت کو بچانے کے لیے کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو کس بنیاد پر اٹھتے ہیں وہ بھی بیان ہوا میں سوال آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اس سلسلے سے کیونکہ یہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں عموما ہم سب نے حق کا ساتھ دینا ہے اور ایک باطل ہے جس زمانے بھی ہم ہیں موجود ہیں ظاہرہ قیامت آنے والی ہے اور ہمیں ایک منجی کا انتظار ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولاد زہرہ میں سے ہوں گے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسلام میں دو فرقے ہیں حسینی اور یزیدی اور ظاہرہ یہ فرق ہو گیا کہ اب شیعہ سنی یا دیوبند بریلوی اہل حدیث یہ فرق نہیں ہے حسینی ہونا میں ایار ہے اور یزیدی ہونا میں ایار ہے حقوبات میں آنے والے جو منجی ہے کہ جس طرح سے ہم بربر یہ تب ہی دیکھتے ہیں اسرائیل میں پلسطین کے مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے وہ بھی اپنے آنے والے منجی کی تیاری میں ہیں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اور وہ سلسلہ سارا چل رہا ہے دجال کی تو کیا وقت نہیں آگے کہ گزشتہ جتنے بھی سلسلے تھے اب کون پہلا خلیفہ کون دوسرا کون تیسرا اس بحث سے نکل کر آنے والے جو خلیفہ خلیفت اللہ ہیں جن کے بارے میں سب کہتے ہیں خلیفت اللہ ہے اس پہ آکے اتفاق کر لیں اور ان کے لئے تیار ہونے کیونکہ یہ بھی اولاد رسول میں سے ہیں تو کیا اب مسلمان بالخصوص پاکستان کے رہنے والے مسلمان اپنے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک آنے والے خلیفہ پر متفق نہ ہوں بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی دیکھیں پہلی بات بھی اگر کی جائے تو ہمیں وہاں پر سیدن علی المرتضی کرم اللہ علیہ القرؐم کا کردار وہ ہمیشہ ہماری لئے مشرع راہ ہے کہ آپ نے اس دور میں بھی ہمیں اس انداز کے ساتھ اتحاد اتفاق اتحاد کے لئے جو آپ کا ایک اسوہ حسنہ ہے ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور جہاں تک تعلق ابھی آپ نے سیدن امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی تشریف آوری کہ ہم منتظر ہیں تو یقیناً یہ اس لیے منتظر ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے بے شک آپ فرماتے ہیں پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ المہدی منی جو مہدی ہوں گے یہ مجھ سے ہوں گے یہ مجھ سے پہلے ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور آگے پھر آپ نے فرمایا المہدی من ولد فاطمہ منی سے اس کی تشریف اور آپ نے گویا وضاعت خود فرمائی کہ منی مجھ سے مراد کیا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے آپ نے بڑا خوبصور اللہ حضر بولا اولاد زہرہ چونکہ اس میں جامع ہو گیا سارا کچھ اس میں آگیا تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے دوسری حدیث یہ ہے دونوں کے ملاکت ہیں تو منی اور من ولد فاطمہ دونوں کے ملاکت ہیں کہ کیا ہمارے ایمان کی لذت اور حلاوت کا عال ہو جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے جز قرار دے کہ منی مجھ سے ہیں یہ مجھ سے ہیں یہ میرے جسم کا حصہ ہے اللہ اکبر تیسرا فرمایا جب وہ میرے بیٹی آئیں گے ان کی شان یہ ہوگی ان کا یہ مقام ہوگا فرمایا فرمایا وہ وقت تمہارا کیسا وقت ہوگا کہ جب حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ تم میں تشریف لائیں گے نازل ہوں گے اور تمہارے امام جو تم میں سے ہیں وہ تم میں سے ہوں گے ہم تو لفظے امام سے یہاں پہ چڑھتے بھی نہیں دوسرے کے ساتھ تو یہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ امام تمہارے امام اس کو تمہارے پاس ہوں گے اچھا وہ امام جو ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ وہ امامت کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے اس وقت جب ادھر سے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر صحبہ انجیل پیغمبر وہ تشریف لے آئیں گے تو وہ محبت سے اور توازوں سے فرمایا کہ تعال فریسلی بنا آئیے امامت کے مسلح پہ کھڑے ہو جائیے آپ نماز پڑھائیے حد عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی فرمائے گے نبی پہ صلی اللہ علیہ السلام نے امام مہدی کا مقام کیا بیان فرمایا کہ حد عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں آپ امام بنیں گے میں آپ کی پیچھے نماز پڑھوں چنانچہ ایسا ہی ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام امامت کے مسلح پہ رہ کر وہ امامت فرمائیں گے پیچھے جو مومن ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں کھڑے ہوں گے یہ مقام اللہ حکم اور پھر فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی جو حکمرانی ہوگی یم لاؤ الارضا قسطا و عدلا کما مولیت ظلم و جورا جیسے یہ روح زمین ظلم اور بینصافی سے بری ہوئی ہے نا میرے اس بیٹے مہدی کے آنے سے جس کا نام محمد ہے فرمایا اس کے آنے سے یہ پھر پوری زمین انصاف سے بر جائے گی عدل سے بر جائے گی خوشحالی آ جائے گی پوری اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی بندے اللہ کی مخلوق وہ خوشحال ہو جائیں گے میرے اس بیٹے کی حکومت سے اور اس کے طرز عمل سے اور اس کے انصاف سے اور اس کے عدل سے تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا پوری امت مسلمہ کا مشترکہ عقیدہ ہے دیکھیں آپ میرا خیال عراق اور ایران سے پڑے ہوئے ہیں میں مدینہ یونسٹی کا پڑا ہوا ہوں اور میں آپ کو یہ بات بڑی یعنی اتمنان قلب سے یہ بتانے لگا ہوں کہ میں مدینہ یونسٹی میں جب پڑ رہا تھا تو ہمارے وہاں ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے ہمارے استاذ محترم بھی تھے اور وہ وید چانسل رہے عرصہ دراء یونسٹی کے شیخ عبد الموسن بالعباد انہوں نے ایک کتاب مستقل لکھی ہے وہ میرے پاس عربی کتاب موجود ہے الحدیث الواردہ والاثار تمہا نبی پہل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور آثار جو امام مہدی منتظر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نبی پہل صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساریوں نے اس میں جمع کی ہیں اور جب اس کتاب کی حصہ تھا اس کے ٹائٹل میں مجھے کوئی فرق آ رہا ہے نام میں لیکن اس کا یہی مفہومتہ جب اس کی تقریب روح نمائی ہوئی تو ہماری یونسٹی کے ایک بڑا حال تھا وہ سات ہزار افراد بیٹھتے دیکھتے ہیں اس میں مفتی عاظم شیح بن باز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے جو بہت بڑی عالمی یعنی شخصیت علمی اعتبار سے انہوں نے وہاں پر جو خدبہ ارشاد فرمایا صدارتی امام مہدی علیہ السلام کے تشریف آوری کے حوالے سے وہ بھی ایک انتہائی علمی نوعیت کا خدبہ ہے وہ بھی موجود ہے اس وقت تو وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ حقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گے اسلام کا جنڈہ سب سے بلند ہوگا اسلام غالب آئے گا پھر انشاءاللہ ہم اس کی وہ تصویر دیکھیں گے پھر یہ منظر دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ہم اس کو زندہ ہوئے وگر ہماری نسلیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گے وقت اور انشاءاللہ وہ حضرت امام مہدی ہم دعا کرتے ہیں اگر اللہ ہم زندہ رہے ہم ان کے فوجی بنے ہماری آل اولاد اگر زندہ ہو سکت تو وہ بنے تو یقین ہے یہ ہمارے لئے سادر شرف کی بات ہے لیکن شاہ جی میں ایک بات آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تشریف آوری تک کیا ہم خموشی سے بیٹھے رہیں گے کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے رہیں گے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر ہم نے مظلوموں کے لئے ہم نے کچھ نہیں کرنا نہیں ہم نے جو ان کا منہ جو گا ظلم کا خاتمہ اس کے لئے ہم نے ابھی اسے تیاری کرنی ہم نے اپنے اسے کا کام ابھی کرنا ہے اس کی خاطر ہمیں قربانی دینا پڑے ہمیں جو بھی اس کے لئے مختنا پڑے ہم اس کے لئے تیار ہے اور میں یہ ایک بات واضح کر دوں الحمدللہ ہم اتنے دی پاکستان میں جہاں رہ رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے قوم دی پاکستان کے اندر یہ بڑی جفاکش قوم ہے ذہین ترین قوم ہے دنیا کی اور اللہ اور رسول سچی محبت کرنے والی قوم میں نے پاکستان میں دیکھی ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیدہ ساکھی آپ یقین جانے ذرا ان کو وہ نمی کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں ست تمام میں علماء کرام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں خدا رب محرم الحرام ہے دشمن کی یہ سادش ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہے جگڑتے رہے جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گفتگو میں ہمیں ان چیزوں سے بہت بلند ہو کر سوچنا ہوگا اس لئے ہم نے پیغام پاکستان کی شکل میں ایک قومی بیانیاں دیا ہے ہم نے ایک قومی بیانیاں تاریخی دستاویز کی شکل میں ہم نے بائیسو علماء سلحاء موجود تھے میں بھی طالب علمہ میں شامل تھا پہلے دن بطور طالب علم اور خادم علماء کا تو ہم نے الحمدللہ اس پہ سائن کیے پہلے دن مجھے اللہ نے یہ شرح بخشا شاہ صاحب میں تیرے ویہ نمبر پہ میں نے اس پہ سائن کیے اور ہم نے وہ سائن یہی کر کے دیئے کہ پاکستان بسنے والے آپ نے لفظ فرقہ بولا میں تو مشہز کی تردید کر دوں شاہدی فرقہ تب ہوتا ہے جب بندہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے کسی اصل کو چھوڑ دے لیکن جب تک اصل ہمارا کیا ہے کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ نمازوں کا آپ اہلِ حدیث کو دیکھیں ان کی نماز قبلہ بیت اللہ جو بند کو دیکھ لیں بریلوی علی سنت کو دیکھ لیں اہلِ تشیعوں کو دیکھ لیں پاکستان بسنے والے نور بخشیوں کو دیکھ لیں جتنے بھی پاستان کے اندر مسارک اور مقادبے فکر ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں ان سب کی نمازوں کا قبلہ وہ بیت اللہ ایک ہمارا حرم کا جیسے علامہ اقبال نے فرمایا حرم کے سوز میں سازِ عجم ہے حرم کا راز توحیدِ عمم ہے حرم کا راز توحیدِ عمم ہے تہی وعدت سے اندیشہِ غرب کے فرنگی تحذیب بھی حرم ہے تو یقیناً آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی صفح میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے اس پاکستان کے استحکام کے لیے اس کی بقاہ اور سلامتی کے لیے اپنی صفح میں اتحاد پیدا کرنا ہے ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے اگر ہم انشاءاللہ اس ریاست کے مضبوط بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم پورے عالمی اسلام کے پشتی بنے گے انشاءاللہ اور ہم نے بننا ہے اور ہمارے جو پڑوس میں ہمارے اسلامی برادر ممالک ہیں اور پھر آگے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں سب کو ہم نے انشاءاللہ ایک لڑی کے اندر پر ہونا ہے اپنے کردار اخلاق محبت بسیر فراسل کے ساتھ تاکہ ہم انسانی برادری کے اندر ایک بلند اپنا چہرہ اپنی گردن اٹھا کر اپنا کردار دارے کابل ہو سکے تو یقین آج ہمیں محرم الحرام سے یہ پیغام جو ہے اس کو نشر کرنا ہوگا یہ پیغام عام کرنا ہوگا کہ ہم سب مسلمان ہیں بھائی بھائی ہیں اسے کا ہم احترام کرتے ہیں ہر ایک مسلک ہر ایک کا نکتہ نظر وہ اس کو مبارک ہو اور ہم اپنی بات جو کریں گے جب بھی کریں گے دعوت کے نام پر تبلیغ کے نام پر اصلاح کے نام پر تربیت کے نام پر تعلیم کے نام پر تدریس کے نام پر وہ ہم حکمت سے کریں گے فراسہ سے کریں گے بصیرت سے کریں گے حلاوہ سے کریں گے میٹھی زبان سے کریں گے بلند اخلاق سے کریں گے نگہ بلند سخن دن نواز جہاں پر سود یہی ارخت سفر میرے کاروان کے لیے